بندہ اپروردگارم امد احمد نبی دوست دارے چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث عظم زیر سایا حربلی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق زل جاہو جلال محمد است عثمان زیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خسال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چنین و چنان تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و ردی رسول و نبی عطی کو بسی غنیوں علی سنا کی زبان تمہارے لیے عصالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے عطا اے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب بے رب جہاں تمہارے لیے نہ روحِ امین نہ عرشِ بری نہ لوحِ مبین کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں جو رمزیں کھلیں عزل کی نیہاں تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خر کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تاب و تمہارے لیے سبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے لبا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے حضراتِ زیوکار سوامینِ محترم آج محرم العرام کی دسویں ایرات ہے جس کے اندر امامِ علی مقام نے کربلا کے میدان میں اپنے ساتھیوں کو فرما دیا تھا کہ اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو اس کو اجازت ہے اور حسین ابنِ علی اس میدان سے نہیں جائیں گے آپ کی یاد میں اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے اور چونکہ ہر آدمی اب دین کے بارے میں اپنی ایک خصوصی رائے رکھتا ہے اس حوالے سے میں امامِ علی مقام حاج سے پہلے دو دن یا تین دن تبری نے تو دو دن لکھا ہے کہ حاج شروع ہونے سے پہلے دو دن امامِ علی مقام مکہِ مکرمہ سے کربلا کی طرف روانہ ہوئے حاج شروع ہونے سے صرف دو دن باقی رہ گئے تھے آپ کو راستے میں ہی پتہ چل گیا تھا کہ صورتحال وہاں ٹھیک نہیں ہے لیکن آپ چلتے رہے چلتے رہے یہاں کے تک کہ آپ قادسیہ جو ہے اس کے قریب آگئے غور بن یزید ایک ازار کا لشکر لے کر قادسیہ کے میدان میں آیا اور امامِ علی مقام کو اس نے آ کر روکا ایک ازار کا لشکر لے کر اس نے امامِ علی مقام کو روکا اس دوران نمازِ زور کا وقت ہو گیا تو امامِ علی مقام نے حجاج بن مسروع جو آپ کے ساتھی تھے فرمایا کہ آپ آزان دیں جب آزان ہو چکی ایک قامت کا وقت آیا تو امامِ علی مقام نے تیب مند بانا ہوا تھا اور آپ نے اوپر چادر اڑی ہوئی تھی تو نماز پڑھانے کیلئے تشریف لائے جب تکبیرِ تاریمہ ہو چکی تو امامِ علی مقام نے غور بن یزید کو فرمایا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ ہمارے ساتھ نماز پڑھے تو تجھے حسین روکتا نہیں ہے نماز پڑھ لے میرے ساتھ اور اگر تو حسین کو چھوڑ کر دوسرے جگہ جا کر نماز پڑھنا چاہتا ہے تو جا کر نماز پڑھ لے تو اس نے کہا نہیں نماز تو میں آپ کے ساتھ پڑھوں گا لیکن معاملہ یزید کے ساتھ ہی رکھوں گا یہ ہے وہ بات جو میں کرنے لگا ہوں اس نے کہا نماز میں آپ کے ساتھ پڑھوں گا لیکن میں ملازم یزید کا ہوں اس نے امام علی مقام کے پیچھے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ امام صاحب فرمایا کہ میں یہ تمہارے خطوط ہیں آپ نے دو بڑے بڑے تھیلے جو ہے وہ اپنے غلام کو فرمایا کہ لاؤ یہ میرا راستہ روک رہے تو یہ تو تمہارے لکھے ہوئے خطوط ہیں جن خطوط کی وجہ سے میں آیا آپ نے ان کے سامنے یہ خط جب رکھے تو کہنے لگا کہ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے یہ خطوط آپ کے پاس آئے ہیں فَنَشَرَابْ بَيْنَ يَدَئِمْ پورے لشکر کے سامنے آپ نے وہ خط ایسے رکھے فرمایا یہ دیکھو تمہارے خط ہیں فَقَالَ الْحُرْ فَإِنَّا لَسْنَا مِنْ هَا وَلَى اللَّذِينَ كَتَبُوا إِلَيْكَ اور پہ نے یزید کہنے لگا کہ میں تو نہیں ہوں نا جنہوں نے خط لکھے اور نہ یہ فوج ہے جو ہمارے ہم تو ملازم ہیں ہم تو تنخواہ لیتے ہیں کلمہ آپ کے نانا جان کا ضرور پڑھا ہے لیکن تنخواہ کی مجبوری ہے ہم آپ کو اگلی بات جو اس نے کہی اس نے کہا کہ ہماری مجبوری یہ ہے وہ کہنے لگا کہ ہماری یہ ڈیوٹی لگی ہے کہ ہم اس وقت تک آپ کو گہرے میں رکھیں گے جب تک آپ کوفے جا کر ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر لیتے یعنی وہ آسرہ کر لی ہے اس کا معنی یہ ہے انہوں نے آپ کو گہرے میں لے لیا امام علی مقام کو تو وہ کہنے لگا کہ ہم آگے جو بات کینا کہا امام علی مقام فرمان دے ہیں جی تو میں نے انجھ کرنا ہے نا ابن زیاد کو لے جانا ہے تو حسین تیرے ناڑک دی نہیں جائے گا اے نہیں ہو سکتا کہ حسین نے تو گیرہ پا کے ابن زیاد تک امام علی مقام بھی قسم چکی تھے ملازمت کتنی عجیب چیز ہوں دی وہ اور بھی کہنے لگا واللہ میں تو آنو چھڑنا پھر کوئی نہیں تو اسی ناڑ جانا پہنے فَتَرَا دَلْقَوْلَ سَلَا سَمَرْرَاد اللَّهُ اکْمَرَ ایک گل لمبی ہو گئی امام علی مقام انہوں گل کرنو اگر جوابن گل کریں پھر امام صاحب گل کرن پھر اگر جوابن گل کریں یا تو گل لمبی ہوئی وہ کہنے لگا آنو یہ تے حکم نہیں ایسی تو آنو لڑیئے لیکن اے حکم ضرور ہے کہ ایسی تو آنو اپنے گہرے جو چھڑ نہیں سکتے تو آنو مدینہ پاک بھی واپس نہیں جان دینا تو آنو کوفے وے جانا پہنے امام علی مقام نے جو اس کو بات فرمایا تو یاد رکھ حسین جانتے دے سکتا لیکن ابن زیادہ دربارچ نہیں جا سکتا وہ جگہ جو تھی نا وہ بیدہ تھی پھر وہ چلتے چلتے اب کربلا میں آئے جہاں یہ اس نے جا کر روکا اس جگہ کا نام بیدہ ہے اقبہ من عبیل اعزار یہ بات کے راوی ہیں کہتا ہے امام علی مقام نے بیدہ کے مقام پر اپنے ساتھیوں کو اور حور بن یزید کے ساتھیوں کو خطبہ دیا وہ خطبہ سنو فحمد اللہ واسنہ علی آپ نے اللہ کی تاریخ بیان کی اس کی حمد و سنا کی سمہ قال ایوہ الناس انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال مرہ سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناکسا لعاد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ یامل فی عباد اللہ بالاسم والعضوان فلم یغیر علی بفعل ولا قول کان حقا علی اللہ یدخلہ مدخلا علا وَإِنَّهَا أَوْلَائِكَدْ لَزِمُوا تَعْتَ الشَّيْطَانِ وَتَرَكُوا تَعْتَ الرَّحْمَانِ وَعَذَرُوا الْفَسَادَ وَعَتَّلُوا الْحُدُودِ وَسْتَاثُرُوا بِالْفَعِ وَحَلُّوا حَرَامَ اللَّهِ وَحَرَّمُوا حَلَالَ وَنَا حَقُّوا مِنْ غَيْرٍ قَدْ اَتَتْنِي قُطُبُكُمْ وَقَدْنَمَتْ عَلَيَّ رُسُلُكُمْ بِبَيَاتِكُمْ اَنَّكُمْ لَا تُسْلِمُونِي وَلَا تَخْزُلُونِي فَإِن تمام تم على بیاتِكُمْ تُسِيبُوا رُشْدَكُمْ فَعَنَ الْحُسَيْنُ عَبْنُ عَلِي وَابْنُ فَاطِمَةَ بِنتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعْلَىٰ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ نَفْسِي مَا آنفُسِكُمْ وَآلِي مَا آلِيكُمْ فَلَكُمْ فِي عَصْوَةٌ وَإِلَّمْ تَفَعَلُوا وَنَقَزْتُمْ آدَكُمْ وَخَلَاتٌ بَيَاتِ مِنْ آنَاكِكُمْ فَلْعَمْرِ مَاهِيَ لَكُمْ بِنُقْرِنْ لَقَدْ فَعَلْتُ فُوَا لَقَدْ فَعَلْتُمْوَا بِعَبِي وَآخِي وَابْنِ عَمِّي مُسْلِمِنْ وَالْغُرُورُ مَنِ اغْتُرَّ بِكُمْ فَحَزَّكُمْ أَخْطَاتُمْ وَنَصِيبَكُمْ دَيَّاتُمْ وَمَنَّكَ صَفَإِنَّمَا يَنْقُسُ عَلَى نَفْسِي وَسَيُغْنِ اللَّهُ عَنْكُمْ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُمْ اے وجہ جی دی وجہ تو امام علی مقام کربلا بج تشریف لے گئے آپ نے خطبہ دیتا لیکن چلو اتنی گل تے اے بھئی غورنے تے او دی فوجنے آپ دا خطبہ سنیا تے صحیح نا جی اے نہیں کیا بھئی تو آڑے گل کرن تے بھی پابندی آہ امام علی مقام نونا روکیا ضرور ہے لیکن گل کرن تے پابندی نہیں لائی آپ نے فرمایا سنو میں نے اپنے آقا و مولا کو فرماتے ہوئے کیا سنا آپ نے فرمایا جس آدمی نے ظالم بادشاہ کا زمانہ پایا ایسا ظالم مستحلن لحرم اللہ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دیتا ہو ناکسا لے آہد اللہ اور اللہ کے آہد و پیمان کلمہ پڑھنے کے بعد جو اس نے آہد و پیمان باندے تھے ان کو اس نے توڑ دیا ہو مخالفا لسنت رسول اللہ اور رسول اللہ کے طریقے کا وہ مخالف بن گیا ہو اور یاملو فی عباد اللہ بالاسم والعضوان اور اپنی رہایہ کے اندر گناہ اور ظلم اور زیادتی کو رواج دے رہا ہو آگے کیا فرمایا میں نے اپنے نانہ جان سے سنا فلم یغیر علی بفعل ولا قول اور اس وقت آدمی جو طاقت رکھتا ہو وہ اپنے ہاتھ کے ذریعے اور اپنی زبان کے ذریعے اس ظالم کا اس نے راستہ نہ روکا اور وہ خاموش من کے حالات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا رہا تو فرمایا میرے نانہ جان نے فرمایا اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ وہ اس ظالم کے ساتھ خاموش رہنے والوں کو بھی سزا دے دے یہ آپ نے بات ہے اس وجہ تو آئے آپ امام علی مقام فرمایا میرے نانہ جان نے فرمایا فلم یغیر علی بفعلن ولا قولن چپ رہے حالات نہیں ٹھیک تو ظالم دا زمانہ ویکھ دے رہے تو فرمایا جتھے رب ظالم نو داخل کرے گا وہ چپ رہنہ رہنو اتھ ہی داخل کرے ان سمجھائی جڑے آدمی کہنے ان کے اسلام امن کا درست دیتا ہے امام علی مقام کی فرمایا اسلام امن کا درست دیتا ہے آپ نے فرمایا میں اپنے نانہ جان کو سنیا جتھے ظالم جائے گا تو چپ رہے ناڑی بھی ناڑی جان تو اس واسطے اگلی گل آپ نے فرمایا اللہ فرمایا پھر حسین کیوں آیا کربلا وچ اللہ پھر وہ پوری آزار فوج نو خطاب کر دے اپنے ساتھی نو فرمایا اللہ وَإِنَّا هَاُ لَاِ قَدْ لَزِمُوا تَعْتَ الشَّيْطَان فرمایا یزید تے یزید دے یارہ نے شیطان دی اطاعت شروع کر دیتی وَتَرَقُوا تَعْتَ الرَّحْمَان اور اللہ کی اطاعت کو انہوں نے چھوڑ دیا وَعَظْهَرُ الْفَسَاد اور انہوں نے پوری سلطنت کے اندر فساد کو برپا کر دیتی وَعَتَّلُ الْحُدُود انہوں نے اللہ کی نافذ کردہ اور معین کردہ حدود کو پامال کر دیا اور وَسْتَعْسَرُوا بِالْفَيْحِ اور انہوں نے قومی خزانے کو لوٹ کر یہ کھا گئے لوٹ کر کھا گئے قومی خزانے آپ نے یہ لفظ فرمایا قیامت تک کہ جڑے قومی خزانے لو لوٹتے ہوں اس میں جڑے چھوپر ہوں ایسا وصول کرن تو ادھر حسین ابن علی کے مقابلے میں آنے کی بھی اور بن یزید کہنے لگا نماز میں آپ کے ساتھ پڑھوں گا لیکن تنخواہ میں یزید کی لیتا ہوں حسین دے پچھے نماز پچھے پڑھ کے بھی دین سمجھ نہ آجاتے تُسیہ اج کی سمجھ دے ہو چودہ سو سال تو بعد ساڑیاں تقریرہ سن سنگے کس انہوں اے تے رب دا فضل ہووے تے رب دا کرم ہووے تے کس انہوں دل کھول دے ہوئے تے انہوں حق وال لیاوے اے تے پھر بات ہے نا ورنہ حسین ابن علی سامنے کھڑے ہووان جی تے رسول اللہ جنار مشابت بھی رکھ دے ہووان جسمانی بھی تباید یا حسول اللہ لفید توجہ او کون حسین جنار دے بارے حضور فرما حسین من نیوانا من الحسین فرمایا حسین میرا تے میں حسین دا حضور جنار دے بارے فرما حسین من نیوانا من الحسین احب اللہ من احب حسین اللہ ادھے ناڑ پیار کرنا جڑا حسین ناڑ پیار کرنا حسین سبتم من الاسبات اور حسین خاندان نبوت کے چشم و چراغے اور حضور نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ فرمایا یقیناً اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حسن اور حسین دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں جن کی زبان رسول اللہ نے خود چوسی ہو اور جن کو ممبر پر بیٹھ کر حضور نے حسن اور حسین کو آتے ہوئے دیکھا اور وہ لڑکھڑا کر آ رہے تھے حضور نے خطبہ چھوڑ کر دونوں شہزادوں کو اٹھا لیا ہو جن کی یہ شانے ہو ان کے پیچھے نماز پڑھ کر بھی کوئی دین کو نہ سمجھے اور پھر جا کر ڈیوٹی پر کھڑا ہو جائے حسین کو روکنے کے لیے بس یہ بات ہمیشہ میں یہ کرتا ہوں خدا کا وہ شکر ادا کرے کہ جس کے دل کے اندر حضور کی محبت حضور کے صحابہ کی محبت حضور کے آلِ بہت کی محبت اور دین کا درد موجود ہو اور وہ زندگی میں اگر مگر نہ کرے اور کبھی بھی وہ نفسانیت اور حالات کی مطابق نہ چلے جب بھی کوئی وقت آئے تو کہے ہو چھوڑو یار مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں دو قدم کیا بچے بیمارِ غم قربِ مسیحہ چھوڑ کر تو یہ بات لوگ کہتے ہیں جی اوہ فلان ہی مانتا فلان ہی مانتا اوہ جی فلان بندہ نہیں مانتا تو بتاؤ حسین سامنے کھڑے ہوں گفتگو ایسی فرما رہے ہوں ہاں جی اور حسین ابن علی کی زمان سے اپنے نائیک تو میں صدیوں کے بعد حدیث پڑھوں تو آپ میرے پڑھتے ہوئے یا آپ اش اشکر اٹھیں کیا میں پڑھ دیم ہوں لمبی حدیث توجہ جی ڈی امام حسین کوڑ مروی کیوں ہوں جی امام حسین تو تسی ویسے اش اشکر اٹھنا ہے دسو تنخامہ دی کتنی مجبوری ہوں دی حکمرانہ دیا ملازمہ دی انہ دی جناب تعلقات دی کتنی مجبوری ہوں دی کہ حسین اپنی زبانے جو حدیث بیان کر رہے ہوں سامنے ایک کازار بندے نو حدیث سمجھ نہ ہوئے پورا خطبہ آپ نے دی آپ نے یہ تنی فرمایا میں ایک کہنا فرمایا میں اپنے نانا جان نو فرما دیا اے سنیا تے پھر بھی آزار بندے ویچو کسی نو سمجھ نہ ہوئے اور پھر بھی ہو امام علی مقام دا راستہ روک کے کھڑے ہو جان جتو امام علی مقام چلے تے آپ نے فرمایا بھئی کی مسئلہ ہے انہاں کہے جناب تو سی انہاں دائیں پائے نہیں جا سکتے انہاں سی معاصرہ تو اڑا کر لیا ہون تو انہوں ابن ازیاد کو جانا پہنے ہاں جی یہ میں بہت ساری انگلہ حضف کر دا ویچو تاکہ تو آڑے ذہن دے مطابق گلہ کر دا میں وہ تو جگر پھٹتا ہے جیڑی انگلہ مجھ لکھی ہوئی ہاں لیکن میں وہ صرف اتنا ہی گل کرنا جتنا تو آڑا ذہن قبول کرے ہاں جیو جی مخلوق بیٹھی ہوئے ادنا گل یہ علماء دی امانتان بہت سارے علم جیڑی ایسی تو آڑے ذہنے ظاہر نہیں کر دے اے نو ہوئے تو سندین ہو تو ہی چلے جاؤ حسین کھڑے ہو من تو انہاں دا معاصرہ کر لیا جائے نمازہ حسین پچھے پڑن تو مجبوری تنخواہ ہوئے تو یزیدی مجبوری بن جائے اور دس ہو پھر حسین دا صبر ہی تس یہ جیڑا مار گیا سارے یہ جیڑے یزیدی ٹوڑے ہیں اے کہندن جی سلطنت وستے کہہ سن اکبال کہندہ مدہ یا سلطنت بودے اگر خود نہ کر دے باچنی سامانے سفر اکبال کہندہ حسین سلطنت وستے گئے ہوں دے تے جلیا شیرخواہ اور پتر لیا کہتے کدھی نہیں کوئی جنگج گیا تا قیامت کا تے استبداد کر اور موجے خونے او چمن آباد کر اکبال کہندہ آئے تے حسین ابن علیدہ اکامسی تا قیامت ظالمدہ پنجہ توڑ گئے پوری سلطنت ایک طرف کھڑی ہو تے حسین کلے بھی ہونا دا پنجہ توڑ دیں دیں ہاں جی اکبال کہندہ تا قیامت کا تے استبداد کر اور خونے موجے ہو چمن آباد کر تا اکبال کہندہ ہے تے انہوں پتہ ہے اس کھیتنوں تے اس چمننوں خون کون دے کے آباد کر گیا قیامت تک اکبال کہندہ وہ حسین ابن علی کر گیا قیامت تک تا اکبال کہندہ تا اکبال کہندہ تا اکبال کہندہ حسین ابن علی قال سالتو خالی ہند ابن آبی حالا وقان وصافن انحلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اناشتہین یا صفلی من آشین تعلق بی فقال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخمن مفخمن یتلال وجو تلال والکمر لیلت البدر فذکر الحدیث بطولی قال الحسن فقتمت والحسین زمانا ثم حدستو ووجدتو قد سبقنی لئے فسالہ عمہ سالتو ووجدتو قد سال آبا عمد خلہ ومخرجہ وشکلہ فلم یدا منو شیعہ قال الحسین سالتو ابی اندخول رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال کان اذا عوائلہ منزلہ جزہ دخولہ سلاست اجزہ جزہ للہ عزوجلہ وجزہ لآہلہ وجزہ لنفسی سم جزہ جزہ بینہ وبین الناس فیرد ذالک بالخواست على العام ولا یدخل عنہ شیعہ وقان من سیرتہ فی جز الامت سار وال الفضل بیزنی وقسم ولا قدر فضلہ فی الدین فمن هم ذو الحاجت ومن هم ذو الحاجت ومن هم ذو الحوائج فیتشاغل بہم ویشغلهم فیما یسلحهم والامت من مسئلت امان ویخبارهم باللذی انبغی لهم ویقول لیبلغ شاید منکم الغائب وابلغون حاجت من لا يستطیب لاغها فإنہو من ابلغ سلطانا حاجت من لا يستطیب لاغها سبت اللہ قدم احی یوم القیام لا یذکر عندہ اللہ ذالک ولا یقبل من احد غیر یدخلون رواد ولا یفترکون اللہ زواق ویخرجون عدل یعنی علی الخیر قال فسالت مخرج کیف کان یسنو فیه قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ ویخزن لسانه اللہ فیما یعنی ویولف ویلی 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 ویحزر الناس ویحترس من من غیر ان یتبی لاحد من بشر و خلوک و یتفقد اصحاب و سال الناس عما ف الناس و یحسن الحسن و یقویه و یقبح القبیح و یو و معتدل الامر غیر مختلف فی لا یغفل مخافت یغفل او یمل لکل حال عنده عطاد لا یقصر عن الحق ولا یجاوز اللہ زین يلونه من الناس خیارهم افتل هم عنده اعم نسیتا و آزم هم عنده منزل احسن مباسات و مبازر قال فسالتو عن مجلس قال قان رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم لا یقوم ولا یجلس الا علیہ ذکر و از انتہا الى قوم جلس حیث ینت حیل مجلس و یامر بذالک یوٹی کل جل صاحب نسیب لا یحسب جلیس ان اکرم علیہ من جالس و فاود فی حاجت سابر حتی یکون حاجت فلم یرد الا بها او بمیسور من القول قد وسیع الناس بست و خلق فسار لهم ابن فسار انده فی الحق سوا مجلس مجلس علم وحیائن وصبر وامانت لا ترفعو فی الاسوات ولا توبن فی الحرم ولا تنس فلطاتو متعدلین یتفادلون فیه بالتقوى متوادعین یوکرون فیه القبیر ویرحمون فی السغیر ویؤسرون از الحاجت ویحفظون الغریب امام حسن فرما دے میں اپنے مامو جان کو ہند ابن ابی حالی کو پوچھا او حضور دا بیان کردے سن تے میں انا کو سوال کیتا کہ میں نو بھی کوئی شاید دس ہو کہ میرے نانا جان دا حلیہ مبارک کی ہو جیسی میرے نانا جان دیا مبارک اکھاں کی ہو جیسی حضور دیا پلکاں کی ہو جیسی حضور دی پیشانی مبارک کی ہو جیسی حضور دا سر اقدس کی ہو جیسی حضور دے مبارک حد کی ہو جیسی حضور دیا قلائیاں کی ہو جیسی حضور دہ کند مبارک کے ہو جیسا حضور دہ سینہ کے ہو جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زلفاں کی ہو جیسا حضور دی مانگ کے ہو جیسا حضور دی پاؤں مبارک کے ہو جیسا حضور چل دے کمیں سن حضور مسکران دے کمیں سن حضور کسی والہ توجہ کے میں فرما دے سن حضور گفتگو کے ہو جی کر دے سن کہندےลیں میں اپنے مامو جان کر دے ساریاں کر لیے پوچھی ہیں تفقتمتو کال الحسن امام حسن فرمان دن میں اے حدیث چھپا کے رکھی میں پوچھتے لئی سی لیکن میں اے حدیث چھپا کے رکھی حسین کوڑوں کوئی موقع آئے گا تے میں کم آگا بائی جان اے تو انو پتہ ہے ساڑے نانے جان دے ابرو کی ہو جی حسن کہنے لگے میں بڑا عرصہ چھپائی رکھی تے جدو میں حسین ہوں حدیث بیان کرنے لگا تے قد وجدتو قد سبکنی لے فسالو اما سالتو کہنے لگے میں حیران ہو گیا امام حسن فرمان دن میں حیران ہو گیا کہ جیڑی گل میں بعد ہی پوچھی سی حسین اپنے مامو کو پہلے پوچھو کے سان ممتنے لگے پوچھو系ن ربائی یا حسول اللہ ربائی ربائی یا حسول اللہ ربائی ربائی یا حسول اللہ امام حسن فرمان دیں اس تو اگلی گالے میں نے اور حیران کر دیتا وَوَجَتُو قَدْ سَالَ عَبَاؤُ عَمَّدْ خَلِي وَعَمَّقْرَ جِي وَشَكْلِي فَلَمْ يَدَى مِنُو شَيَعَ کہہ لگے میں حیران ہو گیا کہ میرے تو پہلے حسین اپنے اببہ جی علی مرتضاء کڑو اے پچھ چکے سن کہ ساڑھے نانا جان جدو گھر جاندے سن تے حضور دے معامولات کی ہوں دے سن جدو میرے نانا جان گھر تو بار تشریف لے آن دے سن پھر حضور دی آدات تے سیرت مبارک کی ہو جئی ہوں دی سی فَلَمْ يَدَى مِنُو شَيَعَ اُنہا حضور دی سیرت تے سورت تے بارے کوئی شاید چھوڑی کوئی نہیں سی جڑی میں اببہ جی کوڑو پچھتا جناب کیا بات رضا اس چمنستانِ کرم کی کیا ہوں دی فرمان دیر کوئی فَلَمْ يَدَى مِنُو شَيَعَ میں اپنے اببہ جی کوڑو پچھن واسطے حسین میرے واسطے گل ہی کوئی نہیں سی چھوڑی قَالَ الْحُسَيْن تے حسین کی فرمان دیر سال تو ابھی انتو خول رسول اللہ میں اپنے اببہ جی کوڑو پچھا جتوں حضور گھر دے اندر تشریف لے جان دے سن پھر حضور تے معمولات کی ہوں دے سن تے فرمان جزہ حضور پھر اپنے اس وقت نو تین حسین تقسیم کر دے سن جزن للہ عز و جللہ و جزن لعالی و جزن لنفسی فرمان ایک وقت حضور صرف اللہ واسطے گھر رکھ دے سن وہ دیوے صرف اللہ رب تے رسول دی بات آپس سے دوسرا اپنے اہل خانہ کوڑ آج کون آیا کون گیا کتنے مہمان آئے آج کوئی سوالی واپس تے نہیں گیا آج کوئی مہمان آیا تے دسیا نہیں کوئی مہمان آگے تے چلا گیا سارے میں تے و جزن لنفسی سم جزہ جزہ ایک اللہ واسطے ایک آل واسطے ایک اپنی ذات واسطے سم جزہ جزہ بینو و بین الناس فیردو ذالک بالخاصت علالعامہ و لا يدخر آمن شیعہ امام حسین فرماندن جڑا حضور اپنی ذات واسطے وقت رکھ دے سن وہ پھر اپنی امت تے قربان کر دے کیوں جی تے ولا يدخر آنم شیعہ پھر حضور خاص لوگا نو آمہ ہوتے ترجیح دے دے سن خاصا نو بلا کے حضور فرماندن اے گا لنجے اے گا لنجے تے حضور اپنی امت دے واسطے کوئی چیز چھپا کے نہیں سن رکھتے آن جا اور فرمایا پھر ایک ذل آجاتے و ذل آجاتے و ذل حواج فی تشاغل حضور اپنی امت دے معاملات وچی مصروف رہن دے سن او وقت بھی حضور اپنی امت واسطے وقت وقت کوئی ایک آجت و لہکا یا کوئی دو لہکا یا کوئی تن لہکا یا واقع جود و کرم ہے شاہ بتہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا تے مام حسین فرماندن پھر حضور اپنی امت دی اصلاح واسطے صحابہ نو بھی جیڑے خاص لوگ سن فرماندن میری امت دے کم کرو اے میری امت دے کم کرو اے میری امت دے کم کرو اے میری امت دی بھلائیے او جیڑا وقت حضور دا ذاتی سی نا او بھی خاص لوگ انہوں صحابہ نو اندر بلا گیا حضور فرماندن اے کم رہ گیا او فلانے بندے دا کم رہ گیا او فلانے بندے دا کم رہ گیا او فلانے دا اے چیز رہ گئی فلانے دا مکان نہیں بنیا فلانے دے گھر مکان ٹوٹ گیا او فلانے دے اتنے بچے انہوں دے آمدنی کم ہیں اتھے روٹی پچھاؤ اتھے خرچے پچھاؤ او فلانے بندے دا گھوڑا کم زور ہے انہوں گھوڑا نوہ لے کے دے او بیمار ہے حضور اے سارا کم جڑا فرماندن حضور اس وقت نو ہی اپنی امت وست وقت فرماندن آج امت کیسی ہے حضور ذاتی وقت بھی امت نو دے دیتا آج امت کیسی ہے کہ امت کے پاس درود پڑھنے کے لئے بھی وقت نہیں ہے آج امت کیسی آگئی کہ انگوٹھیں چومنے کبھی یہ فتوے پوچھتے ہیں کہ جی انگوٹھ میں نے کہا حضور نے ذاتی وقت بھی تیرے اوپر لگا دیا اور حضور وہ ذاتی وقت جو تھا امت کی اصلاح کے لئے حضور اسی میں مشغول رہتے اور صحابہ کو بھی مشغول کر دیتے کہ بھائی میری امت کا وہ کام رہ گیا وہ غریب کا کام رہ گیا اسی لئے تو وہ صحابہ ہر صحابی کو پتہ ہوتا جب کہا نا وہ جگہ مسجد درار والی جگہ جب پلاٹ بن گئی تو حضور نے فرمایا آپ صحابی انہوں فرمایا تُس ہی بناو انہوں نے کہا جی میں تھے نہیں بنا دا فلانے صحابی کوئی گھر میں ہی تُس ہی بنا دے انہوں پلاٹ دے 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 یعنی انہوں نے یہ بھی پتہ سی جس کوئی گھر ہے جس کوئی گھر کوئی نہیں ایک ایڑی امت ہے جیڑے ناڑ ہم سائے تھا بھی پتہ نہ ہوئے کہ کھا کے ستا بہر یہ ٹاؤن تھے جناب فلانے ٹاؤن بڑھا کے جگہیں آ لیں کس نے پتہ کرنا اے اے میں جس اسلام دیا کہ اللہ کرنا ہو امام حسین ہے دسیا اگے امام حسین فرما دے میرے نانا جان کی فرما دے فل یبلغ شاہد منکم الغائبہ فرمایا بھائی جیڑے لوگ میرے تاکہ اپنی ہاجتہ نہیں نہ پچھا سکتے انہوں نے ہاجتہ تُس ہی لے کے آئے کرو میرے انہوں نے معاملات تُس ہی لے کے آئے کرو انہوں نے سارے مسئلے تُس ہی لے کے آئے کرو حضور دا حیبت اور جلال ہی اتنا سی ہر بندہ حضور نالگال نہیں سی کر سکتا یہ تے حدیثہ میں موجود ہے کہ حضرت عزیفہ ہے جڑے جڑی امام حسن تے حسین والی حدیث ہے تے سیدہ فاطمت زہراد والی حدیث ہے اے دے وچ امام حضرت عزیفہ فرما دے میں اپنی امی جان کو اجازت طلب کی تھی کہ آج میں مغرب دی نماز حضور پیچھے پڑھنا ہو تے میں اپنے واسطے بھی دعا کرا ہوں گا تے تو آڑے واسطی فَسَلَّهَ تُمَعُ الْمَغْرِبَةَ فرما دے میں مغرب دی نماز حضور پیچھے پڑھی فَسَلَّهَ حضور دے حیبت اور جلال اتنا سی کہ میں حضور نالگال نہیں کر سکتا فَسَلَّهَ لِشَاہ پھر حضور شاہ بھی پڑھائی شاہ پڑھان تو بعد بھی فرما دے میں حضور دے حیبت اور جلال دی وجہ تو گل ہی نہ کر سکیا سُمَّن تَفَلَا پھر حضور اپنے کاشانہ اقدس گھر اقدس دی طرف چل پہا حضور فَتَبَتُو کہنے لگے میں بھی پچھے آت بان کے پھر چل پیا گلتے ہو نہ سکی فَسَمِعَ سَوْتِي حضور نے پچھے اپنے چلن دی آواز سنی فرما مَنْ حَاظَاؤ زَیْفَتُو آج توجہ فرمایا مَنْ حَاظَ فِرْخُوتِ فَسَمِعَ فَقُلْتُنْهُمْ قَالَ مَا حَاجَتُو غَفَرَ اللَّهُ وَلِ امَّ فِر خود ہی فرمایا کیا کام آئے ہو اللہ تجھے بھی بخش دے تیری ماں کو بھی بخش دے یہی کام تو وہ لے کر آئے تھے گھر سے کہنے میں اپنی امی جان میں حضور کو عرض کر رہاں گا میرے باستے بھی حضور بخش شمنگن تھے تو آڑے باستے بھی فرمایا کیا کام ہے اللہ تجھے بھی بخش دے تیری ماں کو بھی بخش دے اب کیا حضرت عزیفہ کہتے جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ کیا مانگنا تھا وہ تو جو مانگنے کے لئے آئے تھے وہ تو بن مانگے مل گیا پھر اس موقع تھی فرمایا عزیفہ اب حضرت عزیفہ تو اس فرشتے کو نہیں دیکھ رہے تھے لیکن میرے آقا نے فرمایا عزیفہ جو تمہارا کام تھا وہ تو ہو گیا نا تم دعا کرانے کے لئے اللہ تجھے بھی بخش مطا کیا چاہتا ہے انہوں نے پھر آگے سے کیا بات کرنی تھی وہ تو کوئی نہیں فرمایا عزیفہ یہ فرشتہ یہ تو قریب اشارے کے لئے آتا ہے زالے کا دور کے لئے آتا ہے فرمایا یہ فرشتہ آج رات نازل ہوا آج سے پہلے کبھی بھی یہ زمین پر نہیں آیا کیوں نازل ہوا استعظہ نربہو اس نے آج اپنے رب کلو اجازت طلب کی تھی کیا بھینیو سلمہ علیہ یا اللہ میں نو اجازتیں میں تیرے نبی نو سلام کر کے آموں موسیقی اور یہ مجھے خوشخبری تھے ایک تو مجھے سلام کرنے آیا جی صحابہ نے سلام پڑھا یہ لوگ آج کرتے ہیں یعنی حضور شان تے براو میں گلنہ تے خود میں ادھی میری سیت گلنہ تو برباد ہوں دی کلمہ پڑھن تو بات بک بک کرن مطلب ہی کوئی نہیں کلمہ جو پڑھ لیا جی کھڑے ہو کے پڑھا بیٹھ کے پڑھا حدیثیں جو کوئی نہیں لکھیا اس فرشتے نے کھڑے ہو کے سلام پڑھا یا لمحے پہ کے پڑھا اے کوئی سوال ہے جی جب فرشتے آئے حضور نے سلام پھر کمیں دیتا ہونا ہے جناب دسو اے کوئی سوال کرنے جمعہ تو بعد پڑھا جمعہ تو پہلے پڑھا اے کوئی سوال کرنے امت دے ہیں جس امت جناب کمہ میں پہ گئی فرشتے نے دوسرا یہ مجھے خوشخبری دینے آیا کیا بیانا فاطمہ تا سیدہ دونساء اہل الجنہ یہ فرشتہ مجھے خوشخبری دینے آیا کہ سیدہ فاطمہ تا زہرہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور یہ مجھے خوشخبری دینے آیا اور یہ فرشتہ مجھے خوش خبری دینے آیا کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں یہ ہے حسنین کریمین کی یہ شان ہے ساری شان اس واسطے بیان کر رہے ہیں کہ صحابہ اتنے حضور دا حیبت اور جلال سی کہ صحابہ ہر بندہ حضور نال گل نہیں سی کر سکتے تو میرے آقا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین فرمان دین میرے نانہ جان نے اعلان کر رکھے سی بڑے بڑے صحابہ کہ جیڑے لوگ میرے حیبت اور جلال دی وجہ تو میرے تک اپنی ضروریات نہیں پہنچا سکتے انہیں دیاں ضرورت ہیں تو سی لے کے میرے کو ڑایا کرو فَإِنَّاُ مَنْ أَبْلَغَ سُلْطَانًا حَاجَةَ مَلَّا يَسْتَتِيبْ لَاغَا سَبَّتَ اللَّهُ قَدَمَهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ امام حسین فرمان دین میرے نانہ جان فرمان دین جس بندے نے بادشاہ تک اس بندے دی ضرورت پہنچائی جیڑا بادشاہ تک اپنی ضرورت نہیں سی پہنچا سکتا قیامت والے دن ساری دنیا دے قدم لڑکھڑا جانگے جس بندے نے اس مسلمان دی ضرورت پوری کی تھی او دے قدم قدی نہیں لڑکھڑا جانگے میرے آقا خود فرمان گا قیامت تک امام حسین فرمان دین میرے نانہ جان دی مجلس ایک گلہ ہوں دین سن اور اس تو علاوہ حضور کسی لگال سنن دے بھی کوئی نہیں سن یدخلونا روادن امام حسین فرمان دین میرے نانہ جان دی مجلس ایک لوگ خوشی خوشی آن دے خوشی خوشی یدخلونا روادن او دوڑ دے آن دے حسین حضور کل چلیے حضور کل چلیے وَلَا يَفْتَرِكُونَ إِلَّا عَنْزَوَاقِن امام حسین فرمان دین میرے نانہ جان دے در اقدس تے جڑا آیا پھر چکھے بغیر واپس نہیں گیا وَيَخْرُجُونَ عَدِلَّةً یعنی علی الخیر آیا کیسی تے پھر نکڑے آکے میں پھر دنیا دا رہن و ماہ بڑھ کے میرے نانہ جان دی مجلس سے جو بار آیا دنیا دا رہن و ماہ بڑھ کے وَيَخْرُجُونَ عَدِلَّةً تے کہیں جانے پھر میں پوچھا فَسَالتُو هم مَخْرَجِ ہی فرمائے اے تے حضور تے در اقدس تا حالے نہ پھر میں اپنے اببہ جی کو پوچھا حضور تبار کی معمولات سن فرمایا فرمایا میرے نانہ جان ہمیشہ اپنی زبان مبارک جڑی وہ بڑی محتاط استعمال فرما دے سن سنے جی جڑے ہمیں بک بک کر دے تیری فلان ہو تیری فلان میرے نانہ جان اپنی زبان اقدس تھی اتنی حفاظت فرما دے سن کہ حد مک جان دی فرمایا میرے نانہ جان زبان اقدس اسے ویڑے کھول دے سن جدی ضرورت پہن دیس اس تو علاوہ میرے نانہ جان جڑا زبان اقدس حضور طویلہ سکتے تا امام حسن کو بھی آئے نا آنی الحسن ابن علی کالا سالتو خالی ہند ابن آبی حالا وکانا وصافا کل تو سفلی منتک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کالا کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل اللہ زان دائم الفکرت امام حسن تے فرمان دیں آپ ضرورت تو بغیر گل نہیں سن کر دیں امام حسن فرمان دیں میرے نانہ جان اتنی لمبی خاموشی اختیار فرمان دیں سن کہ صحابہ پریشان ہوں حضور گفتگو کیوں نہیں فرمان دیں آج امت تا ٹیم ہی نہیں گزردہ فلمہ بغیر بک بک کیتے بغیر میرے نانہ جان امام حسن تے اگلے امام حسین تے او گلے میرے نانہ جان اپنی زبان اقدستی ہمیشہ حفاظت کر دیا کر دیا ہاں جتے ضرورت پہ صرف حضور نے اتھے گل کی تی میرے آقا و مولا اے ہو جی گفتگو فرمان دیں سن جد انا دنیا امڑ کے قدمہ چاہ جان دیں ہاں جی میرے نانہ جان اے ہو جی گفتگو نہیں سن فرمان دیں جدی وجہ تو لوگ دور ہو جان ہاں و یکرم و کریم کل قوم جیڑا بھی قوم دا معزز آیا بڑے خامتلہ پورے قبیلے دا سردار آیا تے رسول اللہ دی عزت کی تی و یولی ہے علیہم تے حضور دے جدو کلمہ پڑھ کے واپس گئے تے حضور نے فرمایا انتو پوری قبیلے دا سردار ہیں جل جا اے میرے نانہ جان دے معمولات و یتفقدو اصحابہ و سال الناس اما ف الناس امام حسین فرما دے جدو میرے نانہ جان مسجد نماز پڑھا کے فارغ ہون دے سن پھر حضور صفحہ دے وجہ نظر فرما دے سن تے جیڑا صحابی نہیں سی آندہ حضور پوچھتے سن اوہ کدھر گیا بھئی اوہ فلانہ بندہ نہیں آیا کیوں جی اوہ فلانہ بندہ نہیں آیا اوہ فلانہ بندہ نہیں آیا مسجد مرسیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحبِ اصافِ حجازی نہ رہے نہ امامانو پتا ہے میرے مقتدی کڑھے نہ مقتدیاں پتا ہے کہ امام دی عزت کے ہو جی دوں طرف چلی گئی امامانو اپنا מ�لازم سمجھے نے تھے امام کہنی نے ملازم سمجھے نے تھے اے ناں دی کی ازیت ہے اوہ ناں دی چوہلیاں کردیں اوہ ناں دی حیبت کردیں مقتدی امام دی حیبت کردیں امام مقتدیاں دی حیبت کردیں یہاں وی متح What be اصحاب وصال 건� stark کیوں نہیں آئے وہ فلانے کیوں نہیں آئے حضور اے پوچھ دے سن آگے کیے وَيُوحَسِّنُ الْحَسَنَ وَيُوْقَوِّي امام حسن فرمان دے میرے نانا جان دے سامنے کسے سونی گل کی تھی پھر حضور نے اُدھی تحسین فرمائی 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 کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے بھئی تو دہ کمال کی تھی تو دہ بھئی ہے تو بڑی سونی تھی گل کی تھی بڑا سونہ تیرا حمل ہے وَيُوْقَبِّحُ الْقَبِحَ وَيُوْحِي یہ غلط کسے گل کی تھی حضور نے فرمائی نانا اے گل غلط کی تھی آپ نے یہ بات ٹھیک نہیں ہے پھر حضور فرمائی اس بات کو ایندہ نہیں کرنا اس بات کو مٹا دیتے تھے رسول اللہ جو غلط بات حضور کے سامنے اور یاد آگے لَا يَغْفُلُوا مَخَافَتَائِنِ اَن يَغْفُلُوا اَوْ يَمُلُوا میرے آقا و مولا اپنے غلامہ دی خبر رکھ دیسن اے نا اوے کہ میرے غلام کسے ہور طریقے تھی نہ چل پا ہوں میں بڑا معطا ترجمہ کیتا ہے ازا لَا يَغْفُلُوا مَخَافَتَائِنِ اَقْفُلُوا اَوْ يَمُلُوا لِكُلِّ حَالٍ عِنْدَهُ اَتَادٌ امامِ حسن میں نہیں ویسے حدیث اج بھی میں نہیں پڑھیا کہ رسول اللہ چلن لگے بدر وال یا عود وال یا خندق وال یا ہنین وال یا مرحیسی وال یا مستلق وال ہاں حضور چلن لگے ہنین وال فتح مکہ وال یا تبوک وال میں کسے حدیث اج نہیں پڑھیا کسے صحابی نے کیا ہوئے حضور اوہ میری تھی فلانی شہر رہ گئی اوہ یا رسول اللہ میری تھی تلوار گھر رہ گئی اوہ میرا نیزہ گھر رہ گئی حضور اوہ میرا تھی سوان فلانا رہ گیا نا نا امامِ حسین فرما دن ہر چیز ہر وقت ہر وقت ہر حال ہر چیز ہر وقت ہر دربارج تیار رہ دیس کیا ہوں جی انہوں کی پتہ ہے کمران حضور دی سیرت پڑھی ہوں دی پتہ ہوں دا کہ پانی صاف قوم دینا ہے سڑکاں اینج بڑھا کے دینایاں اینج لاہور شہر دا لیول اے رکھنا ہے جو بادشاہی مسجد قیامت تک جتنی مرضی اچھی ہیں روڈا بڑھن بادشاہی مسجد انہوں کوئی اکھیڑن دی لوڑ ہے اے انہوں کینن انجینئریں انہوں کینن قوم دی فلا اور بہبوت انہوں کینن قوم دی خیر خواہی ایک اڑی قوم دی خیر خواہی ایک سال ایک سڑک بنی دوسرے دان سال پھر کھڑے ہو گئے اوہ جی اے جی فلانا پیپ رہ گئے سی اور سڑک پٹ کے انہیں پری ماری پھر جناب ہوتے انہوں جناب اور پینچر لایا ایک پینچر لایا پھر دوسرے دن ایک اور محکمہ آ گیا اوہ کہنے لگا ساڑے پیپ رہ گئے اے کوئی تو آڑے گا حکومتان نہ نہ حکومت اے وے جی جناب سلطان اور رنگزیب عالم گیر دی مسجد ویکھو آہ جی نہ ہو چوندی یہ اتنی کھلی آہ جی آہ جی آہ دا کیا ہوں جناب اتنی سیڑھیاں ویکھو پانڑاڑی جگہ نو رو رہا ہوں دا اے اسنو کہنے انجینئر ہیں انہوں کہنے غیرت انہوں کہنے ایمان انہوں کہنے قوم دے جڑے میمار کہ انہوں قوم دی اصلاح کی تھی ایک کڑی اصلاح ایک شہرشاہ سوری دی ایک جی ٹی روڈ کیا ہوں جی اے جی ٹی روڈ شہرشاہ سوری جرنیلی سڑک انہیں بڑھائی شہرشاہ سوری نے کوئی جناب ہوتے ٹرنک گین گین نہیں ٹرک بھی نہیں کر رہے ہیں ٹریلے بھی کوئی نہیں کر رہے ہیں کوئی فیل نہیں ہویا ہوں دا انہیں بھی تاخر جرنیلی سڑک بڑھائی انہیں بھی موٹر وے بڑھائی کلر کا آر تے سارے ٹرک فیل ہوئے ہوں دے گین 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 کر دیا کوئی اتھے فیل ہویا کوئی اتھے فیل ہویا کڑا اے کی دوڑی انجینئر ہیں گے یہاں جی صدیاں پہلے شہرشاہ سوری کیوں جی سڑک بڑھائی تساں جا کے کیڑے پارا میں چکڑی سڑک جتے جا کے سارے ہیں ٹریلے بھی فیلتے جناب بچارے سارے ہیں اتھے اٹھے ٹرک فیل کھڑے ہوں دے میں ویک کے تے ہسنا ہوں نے جایا کہنا کی ترقی کی تی خود بند ماش سن گھنڈے سن انہیں تے پیسہ کھانا سی شہرشاہ سوری تے فقیر سی ہاں جی سمجھا ہی بات حضورتی امت تا خیر خاصی اور کیامت تا کہ اوہ جی سڑک کسے نہیں بڑھانی جیڑی شہرشاہ سوری بڑھا کے چلا تے خالی شہرشاہ سوری سڑکہ نہیں بڑھائی ہیں عدل بھی اتنا وڈہ کی تا کہ اوہ دے دورج کوئی زنانی سونے تا تھار لے کے قابل تو لے کے تے دیلی تک جان دی سی کسے چور دی جرت نہیں سی ہون دی اس نے سونے والوے کیا ہوں جی لِكُلِّ حَالِنِ اِنْدَوْا عَتَادُنْ لَا يُقَسِّرُ عَنِ الْحَقِّ وَلَا يُجَعْوِزُهُ فرمایا میرے نانا اے جان نے صحابہ نو کیسی حق تو تجاوز بھی نہیں کرنا تے حق تو پچھے بھی نہیں رہنا اینج سرات مستقیم اتے قیم رہنا ہاں جی اے میرے نانا اے جان نے ہاں جی افضلو میندو عموہم نصیتن سنو جی اینجی اوز علامہ اینجی اوز یودو نصارہ کو پیسے کھا کے اے تھے مسلمانہ نو گمراہ کرنا تے اے تھے جناب کرنا جی فلانی اینجی اوز ہے فرمایا افضلو میندو عموہم نصیتن فرمایا حضور دی ہاں جی دا سب تو بڑا افضل بندہ شمار ہوندہ سی نا اوہ ہوندہ سی جڑا حضور دی امت دا سب تو بڑا خیر خواہ ہوندہ سی فرمایا میرے نانے جہان دے ہاں آزم سب تو عظیم بندہ کرنا ہوندہ سی جڑا سب تو بڑا حضور دی امت دا خیر خواہ اور حضور دی امت دا بہت اچھانوالا ہوندہ سی کیوں جی اے اج اینجی اوز یا دی کلنا کردین افضل تے آزم اے امام حسین فرما دین میرے نانے جہان دے نزدی افضل تے آزم کون ہوندہ سی جڑا حضور دی امت دے کام کردہ سی حضور دی امت دے بوجھ اٹھاندہ سی حضور دی امت دے غم خارک کاندہ سی حضور دی امت دے جہاں انہیں بھلا کردہ سی انہیں معاملات کردہ سی مددگار ہوندہ سی تے اوہی بندہ حضور دے ہاں افضل بھی سی تے آزم بھی سی تے فرما دین پھر میں سال تو ابھی ہم مجلس ہی فرمایا میں پھر پوچھے اپنے نانے جان دی مجلس دا جہدو حضور بیٹھ دیسن پھر حضور دی مجلس دی کی کیفیت ہوندھی تے فرمایا فرمایا میرے نانے جان جہدو مجلس دی آن دے سن تاں ہی اللہ دا ذکر کر کے بیٹھ دے سن جہدو حضور اٹھ دیسن پھر بھی اللہ دا ذکر کر کے حضور اٹھ دے سن اور جلا سا حیسو ینتہیہ مجلسو یہ تے گل بڑی عجیبے ادھا ترجمہ میں کر دینا فرمایا حضور جدو مجلس سے آنے سن جتے آ کے مجلس سے جو حضور داخل ہونے سن حضور اتھی بیٹھ جانے سن اے علیدہ بات ہے پھر جتے بھی حضور بیٹھ جانے سن مرکز تے وہی جگہ بڑھ جانے سن جہاں 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 رکھ گیا تو پھر صحابہ اینج بیٹھتے حضور اتھے بیٹھتے رکھ اینج ہو گیا حضور جتے بھی بیٹھتے سن پھر مجلس تو وہی مرکز بڑھ جانے سن اتھے رہی صحابہ پھر توجہ کر کے بیٹھ جانے سن ویامر و بزالے کا حضور اسی بات کا سب کو حکم دیتے تھے کہ اللہ کے ذکر سے بیٹھنا ہے مجلس میں اور اللہ کے ذکر سے اٹھنا ہے مجلس کے اندر یوتی کل جلسائی بن نصیبی فرمایا میرے نانا جان دی مجلس سے ایک لخت چویہز آروی صحابہ بیٹھے سننا حضور نے ہر ایک نو دا حق دیتا کیوں جی ایمام حسین فرما دی اگلی گال تے بہن ڈاڈی آپ نے فرمایا میدانے عرفات تے تے پکی گا لینا ایک لکھ چویہز آر صحابہ آئے سن اس دن تے پکی گا لی مصدلفہ وچو ایک لکھ چویہز آر سن تے مناہ وچو ایک لکھ چویہز آر سن تے جیزا حضور نے آخری حجت الوداد خطبہ دیتا چویہز آر سن ایک لکھ چویہز آر بارال انہ تین مقام ہوتے جمع سن لیکن امام حسین فرما دیتا ایک لکھ چویہز آر ارفاتج موجود سن لیکن ایک لکھ چویہز آر ایک نوی لا يحسب گمانوی قدی نہیں سی کیتا حضرت بلال نے کہ میرے ناڑو زیادہ حضور فلانے ناڑ پیار کر تیری ہر آدھا پہ ہے جان فیدا اسی جنہ دیئے گل نہ کرنے ہو ایتھے عرشہ آ کے تھے مک گئی غسن بھی آ کے ختم کیوں جی غسن بھی آ کے ہاتھ جوڑ کھڑوتا بس جی بس اخلاق بھی آ کے تھے ہاتھ جوڑ کھڑوتے حضور جڑا چلنا اتھی بھی ہاتھ جو اے ہو جی چال کسی دی نہیں اے ہو جی ویکھڑا کے سیدہ نہیں اے ہو جی عطا کسی دی کوئی نہیں اے جی پیار بندوں کے کرے تھے ایتھے کرے حضور کی بات کرو حضور سے پیار کرو جن کی ہر عدہ کوئی ہے جی کائنات اے تھی تا دس بندے بندہ عدل نہیں کر سکتا دس بندے بیٹھے ہوں تے بندے تا جھکا اس طرف ہی ہوندہ جیڑا بندہ کوئی تکڑا ہوئے یا بندہ یا ہو تے پیسے جیب بری ہوئے آہ جی غریباں ہوئے دربارہ ہوتے بھی لوگ دال کھواندن تے امیران مرگے کھواندن اے تے اے 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 تھوڑی بربادی ہوئی ہے ہاں فلا یخصب جلیسو انہا حضر اکرمو علی ہاں امام حسین فرماندن قدی حضور کوئر بیٹھا ناڑے گمانویں نہیں سیکھ گزریا کہ میرے ناڑو وط کے حضور دہاں اوہ زیادہ عزت والا ہے من جالسا ہو فاودو فی حاجتن سابر ہو حضور کوئر جڑا بند آیا اپنی حاجت لے کے کوئی مشورہ لے نہ آیا اوہ بیٹھا رہا بیٹھا رہا بیٹھا رہا حضور صابر ہو حضور بھی بیٹھے رہے امام حسین فرماندن حضور نے ساری زندگی کسی نوئے نہیں فرمایا کہ آپ اٹھیں مجھے کام کے لئے جانا ہے حتی یکونہ والمنصرفانو یہاں تک کہ آنے والا خود اجازت لیتا کہ حضور اجازت ہے اے تیری ہر ادا پہ ہے جان فیدا مجھے ہر ادا نے مزا دیا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہا تیرے خالے کے حسنوں عدی بن حاتم حاتم تائید پتر جدو آئے نا اسلام قبول کرن تکہنے نا حضور مسجد تشریف فرماسن تکہنے نا حضور مسجد تشریف فرماسن کہنے نا میرے دل نے گوائی دیتی اللہ دے نبی کہنے نا حضور راستے اپنے در اقدس تے حضور تشریف لیارہ سن میں نا راستے ویچ ایک مائی بڑی ملی رسول اللہ نا فرماسنے نا مائی ایک بڑی مل گئی حضور نا راستے جا عدی بن حاتم حاتم تائید پتر کہنے لگے انہیں حضور نا گلہ شروع کیتی ہیں کر دیا کر دیا کر دیا کر دیا کر دیا کہنے میں تھک گیا کہنے میں آکا گیا انہیں اتنی لمبی گفتگو کی تھی لیکن رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا مائی اور بھی بڑے کام کہنے انہیں جدو گفتگو ختم کی تھی نا تے پھر حضور چلے تے کہنے پھر دوسری باری میرے دل نے گوائی دیتی اللہ دے نبی کہنے جدو حضور کاشانہ اقدس تے تشریف لیائے تے گدہ سی اس رسول اللہ دا جدے تے حضور آرام فرما دیسا او دے وچ روئی نہیں سی بری ہوئی خجوران دی چھال بری ہوئی سی خجور دے پتے بری ہوئی سی کیا ہوں جی سوفیں ہوتے سیڑ ناڑے نو کی پتہ ہے او نا اس گدے ہوتے سو کہ حضور بدرج گئے گاروچ اے ہو جائے صورت آل تے پھر جیر وی کسم دے چلے ہوئے کھانے کھانا رہے تے وی کسم دے اہا جی او گدے بنانا رہے تے جناب او فلانی چیز تے فلانی چیز تے پروٹوکول تے وی کسم دیاں گڑیاں تے ہٹو تے بچو تے مرید تے فلان تے اے نا دین تا کام تھوڑا کرنا سی اے نا تا کدی زندگی سوچے بھی نہیں بھئی اسی بھی ہوئی جو گدے تے کدی سوڑے جیتے ہوئے چھال بری ہوئے اے نا تا کھانا سا ہی نا پکی ہوئے تے مریدانال ناراض ہو جانے ہاں مولوی تقریر کرنے جان دے والجہ روٹی نا پکی ہوئے دبادی لوگ دی بیستی کر دینے یہ تقریر کرنے کے بعد روٹی کی پر بیستی کر دینے والوں کو کیا پتا کہ رسول اللہ کے گھر مہینہ مہینہ آگ نہیں جلی اس واسطے اقبال کہندہ بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دے رمی آہو باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پر ازامن اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ تامین حق بحق داران سپرد بندگاران مسند خاکان سپرد اے تیور موجود دوسری طرف چلا جانے میں ان گل مکان لگا اے میں امام اے جی کسے کربلا بیان کی تھی امام حسین تھی عدیث پڑھ کے بے عدب گستاغ فرقے کو سنا دے اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستانے آلے بے موسیقی 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 توجہ موسیقی 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 توجہ باغ جنت کے ہیں بار مدخ خانِ آلِ بیت تجھ کو مجدہ نار کا اے دشمنانِ اہلِ بیت تم کو مجدہ نار کا اے دشمنانِ بے اجازت جن کے گھر جبریل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شانِ اہلِ بیت اے شبابِ فصلِ گل یہ چل گئی کیسی ہوا کٹ رہا ہے لیلہ ہاتا بوستانِ آلِ بیت سرشہیدانِ وفا کے ہیں نیزوں پر بلند خدا نے اور اونچی کی قدر و شانِ اہلِ بیت زخم کھانے کو تو آبِ تیغ پینے کو دیا خوب دعوت کی بلا کر اے دشمنانِ اہلِ بیت بے عدب گستاغ فرقے کو سنا دے اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستانِ اہلِ بیت مریم عزیق محمدِ بیت توجہ توجہ جی آخری حدیث میں عدی میں ترجمہ کیتا ہے عدی ہے جی چھڑ دیتی دوسری حدیث امام علی رضاہِ نیشاپور آپ گھوڑے ہوتے سوار سن آپ نے چہرے ہوتے کپڑا کیتے ہو ایسی لوگاں نے کیا حضور دیدار کراؤ جدو امام علی رضاہ نے کپڑا چہرے تو اٹھایا تے دنیا غش کھا کے ڈھائے پئی وی ہزار تے خالی محدث سن تے عالم سن وی ہزار تے او سن جنہو حدیث لکھی تے امام دا تے تسی اندازہ لاسکتے کتنی لکھا امام ہونے وی ہزار تے علماء سن تے محدثین سن فقی سن مفسر سن بعد تے جدو کلم دواتا گینیاں گئی ہیں تے وی ہزار بندہ سی جڑو حدیث لکھ رہے سی لوگاں نے امام علی رضاہ نے کیا کہ جناب کوئی حدیث تے سناو تے آپ نے فرمایا قال حدسنی ابی موسی القاظم آن ابی جعفر ان السادق آن ابی محمد ان الباکر آن ابی زین العابدین آن ابی الحسین آن ابی علی ابن عبی طالب قال حدسنی حبیبی وکرت اینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حدسنی جبریل قال جبریل سمیت رب العزت یقول لا الہ الا اللہ حسنی فمن قال دخل حسنی فمن دخل حسنی امنا من عذابی اس رویہ یہ جڑی حدیث ہے نا یہ دی سنہ دی سارے ائمہ آل بیتن قال حدسنی ابی موسی القاظم امام علی رضاہ کہندہ نے میں نے حدیث بیان کی تھی میرے ابباجان امام موسی قاظم نے آن ابی جعفر ان السادق امام موسی قاظم کہندہ نے میں نے حدیث بیان کی تھی میرے ابباجی امام جعفر ان السادق نے او کی کہندن آن ابی محمد ان الباکر او کی کہندن میں نے حدیث بیان کی تھی میرے ابباجی امام محمد باکر نے او کی کہندن آن ابی زین العابدین او کی کہندن میں نے حدیث بیان کی تھی میرے ابباجی امام زین العابدین نے امام زین العابدین کیا کہندن آن ابی الحسین مجھے یہ حدیث بیان کی میرے ابباجی امام حسین نے تیعان آبی علی ابن عبی طالب تیمام حسین کہتے ہیں میں نے یہ حدیث بیان کی تھی میرے اببا جی مولا کائنات نے اور مولا کائنات کیا کہتے ہیں قال حدسنی حبیبی وقرہ تو آئینی مجھے یہ حدیث بیان کی میرے محبوب نے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ اور قال حدسنی جبریل تو مولا علی کہتے ہیں میں رسول اللہ کو سنیا میں نے حدیث بیان کیتی جبریل نے تو جبریل کیا کہتے ہیں سمیت رب العزت جبریل عرض کیتی یا رسول اللہ میں نے رب العالمین کو فرماتے ہوئے سنا ہاں جی کیا سنا یقول لا الہ الا اللہ حسنی کہ کلمہ تیبہ میرا کلہ ہے فمن قال دخل حسنی کہ جس نے یہ کلمہ تیبہ پڑھ لیا وہ میرے کلے کے اندر داخل ہو گیا فمن دخل حسنی امن امن عذابی جس نے کلمہ پڑھ لیا میرے کلے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا امام احمد بس آخری بات میری گفتگو ختم امام احمد بن عمل کہتے ہیں امام احمد بن عمل کہیں دے ہیں اے جڑی سنا دینا کہیں دے ہیں اے سنت جڑینا اے جڑی پوری سنت میں پڑینا دوبارہ اے کسے جلے ہوتے پڑی جائے تے سنت دی برکت نہ ہوتا جھلہ پان ختم ہو جانا کیوں جی مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز از سے نسبت حضرت زہرہ عزیز نور چشم رحمت اللی العالمین آئمام اولین و آخرین بانو تاجدار حل اتا مرتضہ مشکل کشا شیرِ خدا مادرِ آن مرکزِ پرکارِ عشق اور مادرِ آن کاروانِ سالارِ عشق رشتہِ آئینِ حق زنجیرِ پاس پاسِ فرمانِ جنابِ مصطفیٰ وگرنا گردِ تربتِ اشکر گردیدہ میں سیدہ حابر خاکِ اوپا شیدہ میں بس ادھا میں ویسے برکت واسطے پڑے کیوں جی اقبال کہندہ ہے حضرت سیدہ کو اللہ نے وہ مقام دیا شریعت دیاں پابندیاں نہ ہوں دیاں میرے پیرہ مجھ زنجیر نہ ہوں دی پھر اقبال پھر کی کر دیں دا پیشِ نظر وہ نوبار اور سجدے کو دل ہے بے قرار ارے روکیے سر کو روکیے آہ یہی تو امتحان ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو آلِ بیتِ عزام کی محبت عطا فرمائے اور حضور کے ساتھ سب جو بھی نسبتیں رکھنے والے ہیں سب کی محبت عطا فرمائے اور ہمیں اسی عقیدے پر رکھے اور ہماری نسلوں کو بھی اسی عقیدے پر رکھے اور تا صبح قیامت حضور کی غلامی دے پھر جب حضور تشریف لائے تو پھر اس دن لبائک کے نعرے ہم سب مل کر لگائیں لبائک مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے یوٹیوب پر اللامہ خادم حسین رزوی اوفیشل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں